دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں خواب کی تعبیر یہ خواب کی تعبیر کا پارٹ بن ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پانچ خواب کی تعبیر تو دوستو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جن خواب کی تعبیر کی بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک خواب میں اندھیرہ دیکھنا نمبر دو خواب میں کسی کی موت دیکھنا نمبر تین خواب میں گھوڑے پر سبار دیکھنا نمبر چار خواب میں بلی دیکھنا نمبر پانچ خواب میں نماز پڑھنا دوستو ہم آپ کے لئے روش کی ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں سام کو سالے ساتھ بجے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے بیلگن پریس کر لیں اور روش کی ایک ویڈیو دیکھتے رہیں چلیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں نمبر ایک خواب میں اندھیرہ دیکھنا یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنے والے ہو تو اس میں رکاوٹ آئے گی نمبر دو خواب میں کسی کی موت دیکھنا اس کی تعویر یہ ہے جس سخص کی آپ نے موت دیکھی ہے اس کی عمر میں برکت ہو گئی یعنی کہ آپ نے کسی کی بھی موت دیکھی ہے جیسے جنازہ یا پھر کسی بھی آپ نے اپنے قریبی انسان کا انتقال ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس خواب کی تعویر اچھی ہے مطلب آپ نے جس کی بھی موت دیکھی ہے اس کی عمر میں برکت ہو گئی یعنی کہ اس کی عمر بڑھ گئی نمبر تین خواب میں گھوڑے پر سبار دیکھنا اگر آپ نے اپنے آپ کو گھوڑے پر سباری کرتے دیکھا ہے تو اس کی تعویر یہ ہے دولت پانے کی امید ہے اور رفتار کے ساتھ علم حاصل ہوگا مطلب آپ کو دولت ملنے والی ہے اور آپ کے علم میں نالج ہونے والی ہے نمبر چار خواب میں بلی دیکھنا اس کی تعویر یہ ہے اگر کسی بیمار نے دیکھی ہے تو بیماری سے شفا پائے گا اور اگر کسی عام انسان نے یہ خواب دیکھا ہے تو وہ رنزوہ تخلیف سے نزاد پائے گا کسی بھی نارمل انسان نے دیکھا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی بھی گم بغیرہ ہے یا پھر کسی بھی درہ کی کوئی پریشانی ہے تو وہ ختم ہونے کا اندیشہ ہے نمبر پانچ خواب میں نماز پڑھنا اس کی تعبیر یہ ہے اگر کعبے کی طرف مہوں کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہاں زیادہ کرے گا انشاءاللہ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آگن پریش کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستو اور اشتداروں میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو